زید بن اسلم حضرت حضرت عمر کے غلام ہیں ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ نیک نامی کی طلب بھی ریاکاری میں کہ کہا رہا ہے تو کیا یہ ریاکاری ہے تو انہوں نے فرمایا اپنی بدنامی کون چاہتا ہے تم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں نیک نامی تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اللہ تعالیٰ سے تو یہ اس میں شامل نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے اپنی بڑا ہی چاہتا ہے یہ تو عزت نفس کی طلب عزت نفس کی طلب مال کی طلب عزت نفس کی طلب یہ انسانی فطرت ہے ہاں جو غلط ہے وہ حرص ہے جب دو چیزوں کی طلب کی بجائے حرص پیدا ہو جائے مال کی حرص اور عزت کی حرص اگر پیدا ہو جائے تو پھر یہ بھوکا بھیڑیا اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ آدمی خطرناک ہے ممبر پر بیٹھا ہو یا وہ تجارت کی چیئر پر بیٹھا ہو یا وہ صدارت وزارت کی چیئر پر بیٹھا ہو اگر یہ ہوسناک ہے مال کے لئے عزت کے لئے تو انتہائی خطرناک ہے جہاں بھی ہے یہ بھیڑیا ہے عزت نفس کی طلب آپ کا میرا فطری تھا میں گف چاہتا ہوں میں بے عزت ہوں آپ کو اپنے گھر کا دو واقع سناتا ہوں سنے سنے گھر کے کہ جانور بھی عزت نفس کا طلب گار ہوتا یا یہ حل فیکٹر نہیں تھے بیل ہوتے تھے بیل ان سے کاشت ہوتے تو ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا تو میرے والد صاحب مرہوم نے تولمبہ سے ڈاکٹر بھلایا اس نے کوئی ٹیکہ لگایا پھر بھی اس نے نہیں گھایا تو ایک دیسی حکیم تھا وہاں سے کوئی آٹھ رہ سمیر وہاں میرے والد صاحب نے ایک آدمی کو بھیجا گھوڑے پر وہ اس کو اٹھا کے لائے تو اس نے اس کو دیکھا دیکھ کر کہا کہ میاں صاحب انہوں پٹھے کون پہند ہے تو ہمارے ایک نوکر تھا اللہ جتہ تو اس کو کہتے تھے جتو قسائی تھا وہ کہا جیہاں دتو قسائی ہے وہاں پھر بھیجا اس نے اس کو بیل کے سامنے بٹھایا جوتا نکالا سوٹ آٹھ جوتے اس کے سر پہ مارے یہ صاحب پٹھے پواہو پٹھے پاہے تو وہ کھانے لگ گیا اس کے بیج میں راوی کوئی نہیں میرے گھر کا واقع ہے کہ آپ کہو یہ تو سند زائیس کے سامنے صبح میرے والد صاحب نے پوچھا یہ کیا تھا کہا یہ کچھ بھی نہیں ٹھیک تھا اس نے کہیں کام لیتے ہو اس کو کوئی سوٹی مار دی ہے سختی کی ہے اس کو غصہ آگیا اب وہ بدلہ تو لے نہیں سکتا بیچارہ بھی زبان تو جب اس نے دیکھا کہ میری رسائی میری شنوائی ہو گئی چنگے سوکھے لٹر پہ گئے سننے گا ٹھیک ہے اب میرا غصہ آقا تم میں کھاتا ہوں یہ واقعہ میرے سامنے نہیں لیکن میرے گھر کا ہے ایک واقعہ میرے سامنے ہے میں اور میرا چھوٹا بھائی میرے والد صاحب گھوڑے بڑے خوبصورت رکھتے تھے تو یہ گھوڑا تھا سفید رنگ کا بہت خوبصورت اور یہ بہت نخرے کی چال تھی اس کی اس کو کوئی چھانٹا مار دیتا تو غصہ میں کھڑا ہو جاتا پھر نہیں چلتا تھا تو ایک دفعہ میں اور میرا بھائی ہم چھوٹ چھوٹے تھے تانگے پہ ہمارا نوکر تھا وہ جو گھوڑوں سے متعلق چاچا گامو اس کو کہتے تھے علام محمد نام تھا گامو گامو اس کو وہ چلا رہا تھا سلمبے کے قریب پہنچے سلمس کو چھانٹا مار دی وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے بڑی لگامیں کھینچی وہ نہیں ہلا پھر کیا کرتے تھے دو چار آدمی بلا کر ویل کو پیے کو گھوماتے تھے دو تین ادھر سے تو جب اس کو پیچھے سے دھکا لگتا وہ چل پڑتا تھا تو انہیں لگائے دو تین ادھر دو تین ادھر وہ ایسا کھڑا ہے کہ ہلائی نہیں تانگا ہلائی نہیں ہم دونوں بھائی اوپر بیٹے دیکھ رہے ہیں جب وہ بالکل آجیز آ گیا تو اس نے اپنی پگڑی اتاری واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا پگڑی اتاری وہ جا کر اس کے پاؤں میں رکھیں اے آنڈا ہونٹا ٹور پاؤ اور یہ کہہ کر اس نے پگڑی سر پہ رکھی آگے جو لگام اٹھائی تو چل پڑا چل پڑا عزت نفس کی طلب تو جانور میں بھی ہے انسان میں کیسے نہیں ہو تو یہ دو الگ چیزیں ہیں ایک ہے حرس نمائع ہونے کے حرس ایک ہے عزت نفس کی طلب ایک ہے مال کی حرس ایک ہے مال کی طلب یہ تو خود اللہ کہہ رہے ہیں جب ہوا چاہیاتی ہے پھر وہ انسان نہیں رہتا پھر وہ درندہ بن جاتا ہے اس لئے آپ نے اس کو بھوکے بھیڑیوں سے بھی خطرناک قرار دیا کہ دو بھوکے بھیڑیے دین کو اتنا نقصان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنے یہ دو جذبے انسان کے دین کو برباد کر لیتے ہیں تو طلب تو ایک فطری چیز اللہ نے ہمیں ایک نسبت تھی وہ میں یہ کہہ رہا تھا اور حدیث قدسی ہے اذا مات العبد واللہ جعلو منہ شرب آدمی کے مرنے پر اللہ تو جانتے ہیں نمبر دو آدمی لوگ کہنا شروع کرتے ہیں بہت اچھی تھے وہ تو تحجد گزارت وہ انداریہ میں صدر مدرست مہتمین تھے امام مسجد تھے وہ ہر سال حج کرتے تھے احتقاب دڑھتے تھے معزن تھے بڑے عالم تھے بڑے نیک تھے بڑے تبلیغ والے تھے بڑے سفر کیے نیک نسبتیں بے شمار ہیں تو کسی نیک نسبت سے لوگ تذکرہ شروع کر دیتے ہیں شروع کر دیتے ہیں شروع کر دیتے ہیں مجھے فون آئے کہ جی وہ بلال مسجد کے معزن فوت ہو یعنی لوگ اس نام رمضان تھا اس کا نام یاد تو فون کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ چاچا رمضان فوت ہو کہ جی بلال مسجد کے معزن فوت ہو کھٹ یہ حدیث مرے ذہن میں اُس وقت تھک کر کے حدیث آئی مرے ذہن تو جب آدمی پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد قبلت شہادت عبادی لعد کی تعافوت عن علمی مجھے تو پتا ہے کہ تم غلط آدمی ہو لیکن یہ میرے بندے تیرے بارے میں اچھی باتیں کر لیں تو میں اپنے علم کے فیصلہ نہیں کرتا اپنے بندوں کے علم کے فیصلہ کرتا مجھے تو پتا ہے 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 مجھے تو پتا ہے